تو کیا کہیں گے آپ ٹک ٹوکر کو؟ میں صرف ویسا اب یہی کہوں گا یار خدا کا واسطہ کسی جگہ کو تو بخش دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ دربار پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر حاضر ہو کے آپ نے یہ کونسی ایک نئی روایت بنا لی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ ذرا ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں آپ ذرا جب ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ ہوتی جب یوروشلم میں جاتے ہیں تو اس طرح ہاتھ کھرا کر کے جاتے ہیں تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارِ اقدس کے اوپر جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا اور آپ کو کیا اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرہ اس چیز کا ہے کہ تم لوگ کئی پر شرکِ اصغر نہ کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرکِ اصغر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شرکِ اصغر یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ صرف کچھ حمال ایسے کریں گے کہ لوگ ان کی تعریف کریں لوگوں کو دکھانے کے لئے کچھ حمال کریں گے تو خدا کا واسطہ آپ کی بڑی میربانی وہ جو مزارِ اقدس ہے نا وہاں پر فرشتے بھی جو ہے وہ اجازت مانگ کر آتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک نئی روایت ایسی بنا رہے ہیں آپ کی میربانی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان بدنام ہوتے آپ کی ان حرکات کی وجہ سے جب آپ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ترکیش وہاں پر عربیق وہاں پر پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ مسلمان آئے ہوتے ہیں اور آپ کی ان چیپ حرکتوں کو دیکھ کے آپ کے اوپر ہستے ہیں اور آپ کے اوپر ہستے نہیں ہیں وہ ہمارے اوپر ہستے ہیں ہمارے کلچر کے اوپر ہستے ہیں تو آپ کی میربانی اپنی سستی شہرت کو بند کیجئے